السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ورسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوات حسانہ اخلاق نبوی اپنانے کے متعلق آپ کے سامنے میں ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل رکھنا چاہتا ہوں عبداللہ بن عبی منافقوں کا سردار ہماری امہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تحمت لگانے والا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف دینے والا اس کا جو رویہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیسا تھا ہم میں سے ہر کوئی واقع ہے لیکن جب فوت ہوا اس کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لیا صحابی تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے کہنے لگے اللہ کے نبی میرا والد فوت ہو گیا ہے مجھے آپ کی قمیز چاہیے آپ کا کرتہ چاہیے میں اس کرتے کے اندر اس کو کفن دینا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتہ بھی دے دیا اور کہا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بتانا میں آؤں گا اللہ کے نبی علیہ السلام کو بترایا گیا اور اللہ کے نبی تشریف لے گئے صحابہ کرام نے منع کیا عزت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر لگے اللہ کے نبی آپ کو علم نہیں کہ یہ وہ منافقوں کا سردار ہے یہ بڑا منافق ہے کہ کتنی مسلمانوں کو تکلیف دینے والا آپ کس لیے جا رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا رویہ دیکھیں اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ تعالی نے مجھے اختیار دیا ہے آپ ان کے لئے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں اگر آپ ان کے لئے ستر مرتبہ بھی بخشش مانگیں گے تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تو مجھے اختیار دیا ہے کہ بخشش مانگو یا نہ مانگو لیکن میں اس چیز کو اختیار کرتا ہوں کہ میں بخشش مانگوں گا اور اگر مجھے یہ پتہ ہو کہ اگر ستر سے زیادہ مرتبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا تو میں ضرور ستر سے زیادہ مرتبہ بھی استغفار کروں گا یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاف اور اللہ کے نبی اس وقت تک منافقین کا بھی جنازہ پڑھاتے رہے ان کے لیے بھی دعا کرتے رہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں نازل کر دی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعَبَدَ وَلَا تَخُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ آج کے بعد نہ کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھنی ہے نہ ہی اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہونا ہے جب منع کر دیا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو چھوڑا نبی کا اخلاق دیکھیں منافقین کا رویہ دیکھیں ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ تھا یہ دیکھیں اور اللہ کے نبی علیہ وسلم کا ان کے ساتھ اخلاق اور رویہ دیکھیں کہ اللہ نے اختیار اگر دیا ہے تو میں یہ چیز اختیار کرتا ہوں کہ میں بخشش طلب کروں گا اللہ اکبر میرے محترم بھائیو اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرنے والا ہو ہمیں تکلیف دینے والا ہو ہر وقت ہمیں ایزا دینے والا ہو تو کیا ہم اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں کیا ہم اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں ہم اپنی طرف دیکھیں کہ کیا ہم ایسے شخص کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں یا ایسے شخص کے ساتھ ہم ایسا اور اچھا اخلاق اور رویہ رکھتے ہیں تو میرے محترم بھائیو اگر ہم سچے محبے رسول ہیں سچی محبت کرنے والے ہیں اللہ کے نبی علیہ وسلم سے تو ہمیں آپ کے اخلاق کو بھی اپنانا ہوگا آپ کا رویہ بھی اپنانا ہوگا اور تمام دنیاوی معاملات ہوں یا عبادات ہوں آخر کے معاملات ہوں ہمیں ہر کام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنانا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ